نمسکر دوستو سواگت آپ سبی کا اتر پردیس موسم سما چار میں دوستو آپ کو بتا دیئے اتر پردیس کے ہر ایک جللے کی روجانہ تازہ موسم کی زانکاری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی لال بٹن نبا کر سسکرابیو گلیں اور ساتھی دوستو آپ ہماری اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک سیر کریں دوستو آپ کا لائک اور سیری ہماری محنت کا فل ہے تو چیلے دوستو جانتے ہیں آج اور کل کیسا رہے گا اتر پردیس کے جللو کا موسم دوستو آپ کو بتا دیئے اتر پردیس کے دس جللے ایسے رہنے والے ہیں زان پر ہے جو کہ آپ کو بتا دیئے موسم ایبا کی طرف سے ایسی خبریں سامنے نکل کر آرہی کہ آپ کو بتا دیئے کونسے جللے میں ہے جو کہ بارس ہو سکتی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کونسے جللے میں ہے جو کہ اینڈی ہوایں چل سکتی ہیں اور آپ کو بتا دیئے کونسے جللے میں ہے جو کہ اولہ وشتی ہو سکتی ہیں دوستو آج ہم آپ کو دس جللو کے ایسے موسم کے بارے میں بتائیں گے تو چیلے دوستو جانتے ہیں اتر پردیس کے جللو کے موسم کے بارے میں تو چیلے دوستو اب سب سے پہلے بات کر لیتا ہے اٹاوہ زلہ کی ہے دوستو آپ کو بتا دیئے اٹاوہ زلہ میں ہے جو کہ آنے والے دو دن ایسے رہنے والے ہیں زان پر ہے جو کہ کچھ علاقوں میں حلقی پھلکی ہے جو کی تیز بارس ہونے کی سمباؤنہ زتائز آرہی ہے وہیں دوستو آپ کو بتا دیگی اٹھاوہ کے گرامی علاقوں میں جو صبح کے سام کے چار سے پانچ بجے کی بیچ میں جو کی کچھ علاقوں میں جو گناہ کورا سائے رہے گا یعنی گنی دند چھائی رہے گی وہیں دوستو آپ کو بتا دیگی اٹھاوہ کے کچھ علاقوں میں جو دن کے سامے میں اچھا کاسا ٹیمپریزر رہے گا یعنی اچھی کاسی دوب نکلے گی لیکن دوستو آپ کو بتا دیگی صبح اور سامے جی آپ کو بتا دیگی گنی سردی پڑے گی تو چیلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں چندولی زلہ کی دوستو آپ کو بتا دیگی چندولی زلہ میں بھی جی اس سامے جی اچھی کاسی کڑاکے کی سردی پڑھ رہی ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیگی آج سام کے چار سے پانچ بجے کے بیچے جی کچھ علاقوں میں جی حلکی پھلکی ٹھنڈی ہوایں یعنی سیستہ لہر چل سکتی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیگی صبح اور سامے جی لوگ جی ایک بار فیسے جی کڑاکے کی سردی کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو آپ کو بتا دیگی چندولی کے کچھ علاقوں میں جی دو دن اور بھی ایسے رہنے والے ہیں جہاں پر اور بھی زیادہ راتیں سرد ہونے والی ہیں یعنی بہت زیادہ تیز سردی پڑھنے والی ہیں تو چیلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں فتہ پر زلہ کی دوستو آپ کو بتا دیگی فتہ پر زلہ میں جی آپ کو بتا دیگی موسم ہی بھائی کی طرف سے ایسے کبریں سامنے نکل کر آ رہ جی کچھ علاقوں میں جی آج سامنے کے چار سے پانچ بجے کے بیچ جی تیز ہواییں چل سکتی یعنی آپ کو بتا دیگی تیز آنڈی یا پھان آنے اتنی تیز ہوایں چل سکتی ہے کسی کے ساتھ آپ کو بتا دیگی کچھ علاقے اسے بھی رہنے والے ہیں جی آپ کو بتا دیگی تیز ہواوں کے ساتھ جی حرکی پھول کی تیز بارش ہونے کی سمباؤنہ بھی ستائید آرئی ہیں وہیں دوستو آپ کو بتا دیگی فتہ پر کے کچھ علاقے اسے بھی رہیں گے ج پر گھنے بادل من رہے رہیں گے حالانکہ آپ کو بتا دیئے اتنی بارث نہیں ہوگی لیکن آپ کو بتا دیئے حلقی پلکی ضرور بارث دیکھنے کو امیس سکتی ہیں تو چلے دوستو اب بات کر لیتے ہیں فتہ گڑ زلہ کی اور پروکہ بات زلہ کی دوستو آپ کو بتا دیئے فتہ گڑ اور پروکہ بات زلہ یہ دو یہاں پر ایسے رہنے والے ہیں جہاں پر دو دن کے اندر ہے جو کچھ حلقی پلکی اولہ وشتی دیکھنے کو مسکتی ہیں کیونکہ دوستو اب کو بتا دیئے یہاں پر بارثی ہے موسم مباد کی معنی تو یہاں پر کچھ علاقے ایسے بھی رہنے والے ہیں جان پرارچ کی آنے والے دو یا تین دن کے اندر کی کچھ علاقوں میں میں سکتی ہے اسی ساتھی دوستو آپ کو بتا دیئے گرامین علاقے ایسے رہی ہیں کہ جان پر teachings صبح اور سام کے سامنے گناہ کورا چھائے رہے گا اور لوگوں کو کڑھا کی کی سردی کا سامنا کرنا پڑے گا تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں فیجندہ بات جلے کی دوستو آپ کو بتاتے کی فیجندہ بات جلہ میں ہے جب آنے والے دو دن کے دوستو آپ کو بتاتے کی کچھ علاقے ایسے بھی رہیں گے جہاں پر ہے جب دن کے سامنے میں گنے بادل مل رہا ہے رہیں گے لیکن اتنی بندہ باندھی دیکھنے کو نہیں ملے گی تو چلی دوستو اب بات دیوریہ زلے میں آنے والے بارہ گھنٹوں کے اندر کچھ علاقوں میں جی تیز بارش کی سباؤنا زتائز آ رہی ہیں اور آپ کو بتاتے کی تیز بارش کے ساتھ جی صبح اور سام کے سامنے میں جی ایک بار فیر سے جو کہ گناہ کورا بڑھ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ جی لوگوں کو کافی پریسانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے وہیں دوستو آپ کو بتاتے کی کچھ علاقے اس سے بھی رہیں گے زاپر ہے جن کے سمیں میں بھی ہے جی بہت زیادہ گناہ کورا چھایا رہے گا اور لوگوں کو ہے جی کافی سردی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور دوستو آپ کو بتاتے کی کچھ علاقے اس سے بھی رہیں گے زاپرے کی صبح کے سمیں میں ہے جی بہت زیادہ کورا اور کورے کے ساتھ ہے جی ستر لہر بھی چل سکتی ہیں اور دوستو آپ کو بتاتے کی کچھ علاقے میں جی گنے بادل من رہے رہیں گے لیکن اتنی ورسہ دیکھنے کو نہیں ملے گی اور ساتھی آپ کو بتاتے کی کچھ علاقے ایسے بھی رہیں گے زاپرے کی توڑی بہت بھونڈا باندھی بھی ہو سکتی ہے اور بھونڈا باندھی کے ساتھ ہے جی توڑی بہت اولہ وشتی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو چلے دوستو اب بات کرتے ہیں اٹھاواز جلے کی دوستو آپ کو بتاتے کی اٹھاواز جلے میں آنے والے اٹھاواز گھنٹوں کے اندر کچھ علاقوں میں جی توڑی بہت اولہ وشتی ہونے کی سنبھالنا بھی زتائی زاری ہیں اور دوستو آپ کو بتاتے کی کچھ علاقے ایسے رہیں گے جہاں دن کے سامنے میں ہے جو کہ گھنا کورا چھائے رہے گا اور آپ کو بتاتی کہ کوری کے ساتھ ہے جو کہ توڑی بہت آپ کو بوندہ باندھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آپ کو بتاتی کہ لوگوں کو تیز سردی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو چلی دوستو اب بات کرتے ہیں فیجندہ بات جلے گی دوستو آپ کو بتاتی کہ یہاں پر بھی اس سامنے کڑا کے سردی پڑ رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی خاصی سردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کو بتاتی کہ آنے والے دو دن کے اندر ہے جو کہ اور بھی تیز سردی پڑھنے کی سمبھاونا زتائز آ رہی ہیں وہیں دوستو آپ کو بتاتی کہ دن کے سامنے میں بھی کچھ علاقوں میں کہنا کورا چھائے رہے گا اور لوگوں کو آنے جانے میں بھی کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ دوستو آپ کو بتاتی کہ آنے والے دو دن ایسے رہنے والے ہیں جہاں پر کچھ علاقوں میں پوندہ باندھی بھی لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتی کہ صبح اور سامنے میں اور بھی تیز سردی پڑھ سکتی ہے جسی کے چلتے لوگوں کو کپی پریسانیوں کو سامنا بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اور دوستو آپ کو بتاتی کہ کچھ علاقے ایسے رہیں گے جہاں پر ہے جی آپ کو بتاتی کہ آنے والے بارہ گھنٹوں کے اندر توڑی بہت تیز ستر لہر چلنے کی بھی سمبھاونا زتائی جاری ہے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں پھجندہ بات کی دوستو آپ کو بتاتی کہ پھجندہ بات کی زلوں میں کچھ آنے والے بارہ گھنٹوں کے اندر اور بھی تیز ہوایں چل سکتی ہیں اور کچھ علاقوں میں جی آپ کو بتاتی کہ تیز ہواوں کے ساتھ ہے جی لوگوں کا تیز بہت تیز بوندہ باندے بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہے جی وہ لوگوں کو ہجی تیز سردی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو آپ کو بتاتی کہ اتھر پردیس کے ہر زلے کی تو جانا موسم کی تزا زانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی لال بٹن دبا کر سکرائبی رکھ لیں اور آپ ہمارے اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک سیر کر سفتے کے لیے نمس کا دوستو جائے ہند ون دیمات تف